موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى محمد النمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے اس میں تقسیم وراست کی بحث جاری ہے ہم آیت کلالہ تک پہنچ گئے تھے یہ آیت کیونکہ بہت کچھ نزاق اور اختلافات کا مورد بن گئی ہے اس وجہ سے میں اس کا تفصیلی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا ہم جب کسی کلام کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں تین ہی مراحل ہوتے ہیں لفظ کی بحث تعلیف کی بحث یعنی وہ لفظ جس جملے میں استعمال ہوا ہے وہاں کیا واقع ہوا ہے اور اس سے کیا معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور آخر میں موقع کلام کی بحث موقع کلام ایک جامع تعبیر ہے یعنی جس جگہ پر وہ لفظ آیا ہے یا وہ جملہ آیا ہے اس کا سیاق کیا ہے سباق کیا ہے بات کان سے چلی آ رہی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو لفظ کوئی احتمال نہیں رکھتا اپنے اندر معانی کے تو زیادہ تردد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن اگر احتمالات ہوں تو پھر ان تینوں مراحل سے گزر ہی کر وہ ختم ہوتے ہیں یہاں ہم نے دیکھا کہ لفظ کلالہ اپنے اندر تین احتمالات رکھتا ہے زمکشری کی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی اس میں اس امام لغت نے خلاصہ کر دیا ہے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں ایک مستر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس میں صفت مان لیا جائے لیکن زیادہ رجحان اہل علم کا یہی ہے اور انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ اصل میں مستر ہے مستر اپنے مستری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربیت کے ذوق آشنا جانتے ہیں کہ وہ اس میں فائل اور اس میں مفہول کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے مابی یہ چنانچہ اسی سے تین معنی پیدا ہو گئے ہیں وہ تین معنی ذہن میں پھر ایک بار تازہ کر لیجئے ایک معنی یہ تھے کہ وہ شخص کلالہ ہے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو یعنی اس صورت میں کلالہ لفظ میت کے لیے استعمال ہوگا مرنے والے کے لیے دوسرے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو یعنی اولاد اور والد کی طرف سے جو قرابت ہے وہ کبھی قرابت ہوتی ہے اور باقی قرابتیں یا باقی رشتداریاں ضعیف سمجھی جاتی ہیں چنانچہ بہن بائی کے تعلق سے جو قرابت وجود میں آتی ہے مامو بھانجے کے تعلق سے جو قرابت وجود میں آتی ہے اسی طرح خالاؤں پوپیوں سے جو وجود میں آتی ہے وہ کلالہ قرابت کہلاتی ہے اور تیسرے کسی شخص کے وہ رشتدار یعنی پہلے قرابت تھی اب رشتدار جن کا تعلق اس کے ساتھ اولاد اور والد کا نہ ہو یہ تین معنی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تینوں کے تینوں معنی بے اپک مراد ہوں آیت میں کیا معنی مراد ہے ہم اب اس تک پہنچنے کا سفر شروع کر رہے ہیں اور اس سے عربی زبان کے اور قرآن مجید کے طالب علم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفر کیسے ہوتا ہے پہلے معنی یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو اس کا استعمال اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی یہ چیز بھی ایک طالب علم کی حسیت سے سمجھ لینی چاہیے کلالہ مصدر ہے مصدر کی حسیت سے اس کے استعمالات سے ہم واقف ہیں مصدر کی حسیت سے اس کے معنی کیا ہے وہ ہم جان چکے یعنی زوف و عجز اب اس مصدر سے ایک معنی پیدا کیے جا رہے ہیں اور وہ معنی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو یہ معنی اصول عربیت کی اسے کیسے پیدا ہوں گے اس کو زمکشی نے پیچھے بیان کیا ہے کہ کلالہ مصدر ہے مصدر کے اندر ہم مجازی مفہوم داخل کریں گے یعنی زوف اور عجز سے اوپر اٹھائیں گے اور رشتہ داری کے تعلق کے ساتھ اس کو وابستہ کریں گے اور پھر اس کو اس میں مفہول کے معنی میں استعمال کر لیں گے یعنی موروس کے معنی میں یہ بلکل ٹھیک طریقہ ہے یعنی عربی زبان میں لفظوں کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے غوامز میں اترتے ہیں تو یہ ایک مسلمہ قائدہ ہے کہ مصدر اس طریقے سے اپنے مادی تعلق کے مفہوم سے بعض اوقات اٹھتا ہے اٹھ کے مانوی تعلق کی بہت سی صورتوں سے وابستہ ہوتا ہے اور پہلی صورت میں بھی اور دوسری صورت میں بھی جیسے مصدری مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس میں فائل اور اس میں مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسی بات ہے کہ جیسے آپ ایک فیل پڑھیں سلاسی کا ذربہ ہے ذہبہ ہے تو اس سے ذاہبن تو بن ہی جائے گا اور ذربہ ہے تو اس سے ذارب اور مضروب تو بن ہی جائے گا یعنی یہ عربیت کا عمومی استقراب بتا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک دوسرا محلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائدے کی روح سے تو یہ لفظ بن گیا ہے بن سکتا ہے جس کو میں نے یہاں تعبیر کیا ہے کہ اس کا استعمال اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے یعنی یہ استقراب اپنے اندر ایسی جامعیت رکھتا ہے کہ آپ کسی بھی فیل پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اور اس میں جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی استثناء نہیں ہے اشاز قلبہ دوں گا یعنی بالعموم یہ ہو جاتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں اس پر میں نے تفسرہ کیا ہے لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی یعنی اس وقت تک جتنا زخیرہ ہے کلام عرب کا وہ شاعری کی صورت میں ہے یا بددوں کے کلمات ہیں یا ہمارے قدیم دور کے جو اس فن کے سلف ہیں ان کی روایات ہیں وہ استعمال کی بہت مثالیں دیتے ہیں ان میں کوئی چیز نہیں مل سکی مجھے نہیں مل سکی اس کے یہ بانی نہیں ہے کہ طلبہ اپنی جد جہد ترک کر دے ہو سکتا ہے کہ کسی اور شخص کو دستیاب ہو جائے جس زبانے میں میں نے یہ تیری لکھی ہے اور جس زبانے میں اس موضوع پر کام کیا ہے وہ زبانہ تھا کہ جس میں کلام عرب میرا اوڑنا بشونا تھا اس لیے میں نے اپنے استقصاء کی حد تک یہ بات ارز کر دی ہے کہ مجھے نہیں مل سکی دوسرے معنی یعنی اس قرابت کے لیے جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو اس کے استعمال کے نظائر کلام عرب میں عام ہے یعنی دوسرے جو معنی ہے وہ قرابت وہ ضعیف قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہیں ہوتی اس کے لیے بہت نظائر ہے ترما کہتا ہے یحضو صلاحل لم یرسو قلالتن یشکو بہا منہا غموظ المغاونی وہ اپنا ہتھیار ہلاتا ہے جس کا وارث وہ دور کے تعلق سے نہیں ہوا وہ اس سے اس کی رانوں کے چھپے ہوئے حصے کو چھت ڈالتا ہے تو یہاں پر لم یرسو قلالتن استعمال ہوا ہے جس کا وارث وہ دور کے تعلق سے نہیں ہوا یعنی ایسی قرابت سے نہیں ہوا جو اولاد اور والد کی طرف سے ہوتی ہے عامر بن طفیل کا مصرہ ہے اور قبیلہ عامر نے مجھے دور کے تعلق کی وجہ سے سردار نہیں بنایا یہاں بھی دور کا تعلق قریبی رشتداری نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ قلالہ آگئے ہیں لسان العرب میں ہے یعنی جس طرح اشار سے استشارت کیا جاتا ہے اسی طرح اس فن کے پیدائی دور کے آئمہ نے بعض عربوں کی باتیں نکل کی ہوتی ہیں یعنی کسی بددو کی زبان سے کوئی چیز سنی ہے یا کسی فسی عرب نے کوئی جملہ بول دیا ہے تو اس کو بھی روایت کرتے ہیں لسان العرب میں ہے والعرب تقول لم یرسو قلالتن لم یرسو ان ارزن بلن قربم و استحقاق عرب کہتے ہیں لم یرسو قلالا یعنی وہ دور کے تعلق سے وارث نہیں ہوا بلکہ اس نے وراست قرب و استحقاق کی وجہ سے پائی ہے تو اس میں بھی دیکھئے وہی معنی ہے جس میں عربوں کا یہ قول نکل کیا گیا ہے یہ دوسرے معنی ہے اس کی اور بھی مثالیں اگر کوئی طالب علم تلاش کرنا چاہے تو اس کو مل جائیں گی تیسرے معنی یعنی کسی شخص کے ان رشتداروں کے لیے جن کے ساتھ اس کا تعلق اور آدھ اور والد کا نہ ہو یعنی دوسرے معنی کیا ہے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو وہ رشتداری جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو اور یہ وہ رشتدار جو اولاد اور والد نہ ہو تیسرے معنی یعنی کسی شخص کے ان رشتداروں کے لیے جن کے ساتھ اس کا تعلق اولاد اور والد کا نہ ہو اس کا استعمال قطعی شواہد سے ثابت ہے حماسی شاعر یزید بن الحکم السقفی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے وَالْمَرُوا يَبْخُلُوا بِالْحُقُوكُ وَلِلْقَلَالَةِ مَا يُسِيمُ انسان حقوق ادا کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جنگل میں چرنے والے جانور دور کے رشتہ دار لے جاتے ہیں دور کے رشتہ دار لے جاتے ہیں وَلِلْقَلَامَةِ مَا يُسِيمُ مَا يُسِيمُ جنگل میں چرنے والے جانور وہ قلالہ لے جاتے ہیں یعنی مرنے کے بعد دور کے رشتہ دار اس پر قبضہ کر لیتے ہیں عظری نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں انہا اممہ میں سے ہیں جو عربی لغت میں یا اس کی روایت میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو فکم میں امام و حنیفہ امام شافعی امام مالک اس طرح کے بزرگوں کی ہیں عظری نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے فَإِنَّا عَبَلْ مَرْعَ اَحْمَلَهُ وَمَوْلَ الْقَلَالَةِ لَا يَقْزَبُونَ آدمی پر ظلم کیا جائے تو اس کی حمایت میں اس کا باپ ہی سب سے بڑھ کر غزبناک ہوتا ہے قلالہ رشتہ دار آدمی کے لیے اس کے باپ کی طرح غزبناک نہیں ہوتے قلالہ رشتہ دار یعنی دور کے رشتہ دار جن کا تعلق اولاد یا والد کا نہیں ہے ایک عرابی کا قول ہے لسان العرب میں نقل ہوا ہے یہ مالی کسیر وَيَرْسُنِي قَلَالَةِ لَا مُتْرَاخِنْ نَصَبُونَ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میرے وارث دور کے رشتہ دار ہیں یہاں بھی دیکھئے کہ مالی کسیر وَيَرْسُنِي قَلَالَةُ لَا پہلے اس نے یہ جملہ بولا کہ میرے پاس بہت مال ہے اور میرے وارث کلالہ ہیں اور پھر اس کی وضاحت کر دی مُترَاخِنْ نَصَبُونَ یعنی کلالہ دور کے اشتہ دار یہاں چونکہ کلالہ میں بھی ذرا قریب کے اور زیادہ دور کے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس نے اس پہلو کو واضح کیا مُترَاخِنْ نَصَبُونَ امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں یا رسول اللہ اِنَّمَا يَرِسُنِي قَلَالَ اے اللہ کے رسول میرے وارث صرف کلالہ ہیں ظاہر ہے کہ یہاں یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ میرے وارث صرف وہ لوگ ہیں جن کی نہ کوئی والد ہے اور نہ جن کا کوئی ولد ہے دور کے رشتہ دار اس معنی میں استعمال کیا ہے بہت سی تفسیری روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کلام عرب سے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں یا اہلِ لغت اس کو بیان کرتے ہیں ہمارے تفسیری روایتیں زیادہ تر صحابہ سے ہوتی ہیں صحابہ سے یا تابعین سے اس زمانے میں کیونکہ وہ اس زمان سے واقف ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی اگر کوئی چیز نقل کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے بہت سی تفسیری روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے ہیں ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی سے روایت ہے کہ باپ اور اولاد کے سوا سب کلالہ ہیں وَرَوَى مُحَمَّدُ بِنِ سَالِمَنِ الشَّابِيَنِ ابْنِ مَسُودِ اَنَّهُ قَالْ الْقَلَالَ مَا خَلَ الْوَالِدْ بَلْوَلِدْ وَانْزَيْدِ بِنِ سَابِتْ مِسْلُهُ محمد بن سالم نے شابی سے اور انہوں نے حضرت ابن مسود سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا باپ اور اولاد کے سوا سب کلالہ ہیں وَانْزَيْدِ بِنِ سَابِتِ مِسْلُهُ اور زید بن سابت سے بھی یہی معنی روایت ہوئے ہیں تو یہ دیکھئے کہ زید بن سابت جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرائض کے بڑے علماء میں سے تھے وہ بھی اس معنی کو بانتے ہیں سیدنا عبو بکر صدیق سیدنا علی ابن عباس رضی اللہ عنہ تو بہت سے جلیر القدر صحابہ نے بھی یہ معنی بیان کیے ہیں اب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ بات تو بلکل اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ لفظ تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی وہی چیز جس کو زمکشری نے بیان کر دیا تھا میں نے اس کے شواہد اور دلائل دے کے اس کو موقت کر دیا ہے کہ یہ بلکل تیع ہے کہ یہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تیسرے معنی میں یعنی یہ جو آخر میں بیان ہوئے ہیں یہ بہت معروف ہے یعنی یہ کوئی دور کی کوڑی لانا نہیں ہے بہت معروف ہے بلکہ پہلے معنی کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس کے نظائر موجود ہیں اس کی روایتیں موجود ہیں اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ فقہا نے بلاتفاق پہلے معنی مراد لیے یعنی لفظ کے معنی کیا ہوں گے ظاہر ہے کہ تین معنی کا احتمال ہے تو اب تیع کرنا پڑے گا تو فقہا کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے بلاتفاق پہلے معنی مراد لیے چنانچہ اس کے بعد پھر اہل تفسیر بھی عام طور پر وہی معنی بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں جب قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی روایت شروع ہوئی تو اس میں بھی یہی معنی بیان کیے گئے اس پر کیونکہ فقہ کا اتفاق ہو گیا تھا اور فقہی احکام سے متعلق آیات میں ہمارے علماء کا یہاں تک کہ زبخشلی کا بھی عام رویہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی مسئلک کو ترجیح دیتے ہیں اب آیاء زیر بحث میں دیکھئے میں اب آپ کو اپنے طریقے سے بتاؤں گا کہ ہم معنی کیسے تیع کریں گے یعنی اگر تو لوگوں کے اجماع سے استضلال کرنا ہے تو بات تیہ ہو گئی یہ فقہ یہی کہتے ہیں لیکن زبان میں کسی لفظ کے معنی یعنی جب لفظ محتمل المعنی ہو گیا تو اس کے معنی یہاں کیا ہے متقلم نے اس کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے تین معنی ہیں تو ان میں سے متقلم کے پیش نظر کیا ہے اس کو تیع کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہوگا اب آئیے زیر بحث آئے زیر بحث میں دیکھئے جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فقہہ نے اگرچہ یہاں بالاتفاق وہی مراد لیے لیکن آیت ہی میں دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معاملہ عجیب ہے یعنی میں نے تمام احکام پر کام پورا کر دیا اور میں پورے اتمنان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں قلتِ تدبر کی وجہ سے نگاہ نہ پڑی ہو ورنہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پوری قطیت سے خدا کے حکم کو متین نہ کر سکیں اس کے قرائن یعنی یہاں بھی غائر ہے کہ یہ ایک بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ زبان محتمر المانی امام شافعین الرسالہ میں اس پر پورا اقباب باندھیا ہے اس وجہ سے یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ کیا قرائن ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہیں قرآن مجید میں ایک تو وہ مقامات ہیں جن میں قرآن انظار کر رہا ہے بشارت دے رہا ہے جنت کی کوئی حقیقت بیان کر رہا ہے دوزخ کی کوئی تصویر کھینچ رہا ہے یا اس دنیا کی آیات کو سامنے لا رہا ہے تو اس میں بعض وقت خسن بیان کے پہلو سے ترجیحات ہوتی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے لیکن جہاں تک قرآن مجید میں شریعت کا تعلق ہے احکام کا تعلق ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ وہاں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ترجیح دینے کے لیے ذوق سے محض کام لینا پڑے بڑے قطعی قرائن موجود ہوتے ہیں یہاں بھی دیکھ لیجئے اور بلکہ دیکھئے اور اس بات کو داد دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کس حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچئے اب آئے زیر بحث میں دیکھئے جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فقہان اگرچہ یہاں بالاتفاق وہی مراد لیے ہیں لیکن آیت ہی میں دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے غور فرمائیے اب دیکھئے جو آیت گیارہ ہے اگر آپ اس حصے کو سنتے ہوئے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں گے تو آپ میری اس بات کو سمجھ بھی سکیں گے اور آپ کا ایمان تعلقہ ہوگا کہ قرآن مجید نے یہاں کیا کیا غور فرمائیے یوسکم اللہ فی اولادکم سے جو سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے اس میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد یعنی قرآن نے کیا کیا ہے وہ پہلے اولاد کا حصہ بیان کرتا ہے پھر والدین کا حصہ بیان کرتا ہے پھر ازواج کا حصہ بیان کرتا ہے اس کے بعد قلالہ کا حصہ آتا ہے تو ایک حصے کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید میں ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے یا یوں کہی ایک جملہ یا جملے کا ایک حصہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے من بعد وسیعتین یوسی بہاو دین یعنی اولاد کو یہ دو والدین کو یہ دو اس وسیعت کے بعد من بعد وسیعتین جو مرنے والا کرتا ہے یا کرس کے بعد یہ الفاظ کچھ تغیرات کے ساتھ دھرائے جاتے ہیں غور فرمائیے یوسی کم اللہ و فی اولادکم سے جو سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے اس میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسیعت پر عمل درامت کی تاقید من بعد وسیعتین یوسی بہاو دین کے الفاظ میں کی ہے زوجین کے حصوں میں یعنی پہلے اولاد اور والدین کے حصے ان کے بعد یہ جملہ آیا ہے زوجین کے حصوں میں اسی مقصد کے لیے من بعد وسیعتین یوسینا بہاو دین اور من بعد وسیعتین توسونا بہاو دین کے الفاظ ہیں تدبر کی نگاہ سے دیکھئے تو ان سب مقامات پر فیل مبنی للفائل استعمال ہوا ہے یعنی معروف استعمال ہوا ہے اگر آپ دیکھیں یوسی بہا یوسینا بہا توسونا بہا فیل معروف استعمال ہوا ہے یعنی فیل کی جو معروف شکل ہے جیسے ہم کہتے ہیں یذرب یذربون اور اس کی پیسیف شکل کیا ہے مجہول شکل مبنی للمفہول صورت کیا ہے وہ ہے یذرب تو آپ یہ دیکھئے کیا ہوا ہے یعنی والدین اور اولاد کے حصے بیان کیے یہ فکرہ وہاں آیا فیل معروف اس کے بعد ازواج کے حصے بیان کیے بیوی کا حصہ بیان کیا اس کے بعد یہ فکرہ آیا فیل معروف یوسینا بہاہ دین جو وسیعت وہ کریں پھر اس کے بعد شوہر کا حصہ بیان ہوا توسونا بہاہ دین تدبر کی نگاہ سے دیکھئے تو ان سب مقامات پر فیل مبنی للفائل استعمال ہوا ہے یعنی ایک ہی فکرہ آیا جو دھر آیا جا رہا ہے اس میں جو فیل میں تبیلی ہو رہی ہے وہ تبیلی کیا ہو رہی ہے وہ اصل میں فائل کے لحاظ سے ہو رہی ہے یعنی فائل اگر خواتین ہیں تو ظاہر ہے کہ فیل اور آئے گا فائل اگر مرد ہے تو اور فیل آئے گا مخاطب ہے تو اور آئے گا غائب ہے تو اور آئے گا یعنی فیل اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی تبیلی نہیں اپنے اندر پیدا کر رہا معروف استعمال ہو رہا ہے تدبر کی نگاہ سے دیکھئے تو ان سب مقامات پر فیل مبنی للفائل معروف استعمال ہوا ہے اور یوسی یوسین اور توسون میں ضمیر کا مرجہ یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ فیل کو معروف استعمال کریں گے تو اس کا مرجہ پیشے ہونا چاہیے وہ مرجہ ہر جملے میں بسرات مذکور ہے یعنی جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں پر وہ مرجہ مرنے والا ہے مید وہ بسرات موجود ہے وہاں لیکن قرآن کا ایک طالب علم اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ کلالہ کی حکام میں یہی لفظ مبنی للمفہول مجھول ہے دیکھئے ایک ہی فکرہ دورائے جا رہا ہے اور تین جگہوں پر فیل معروف استعمال ہوا کلالہ کا حصہ جب بیان کرنے کا موقع آیا تو فیل مجھول ہو گیا یہ تبدیلی صاف بتا رہی ہے اسی لئے تو فیل کو مجھول کریں گے یعنی اگر پیچھے فائل موجود ہے تو پھر تو اس کو مجھول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے مجھول کریں گے کہ یہ اب کسی فائل سے مطلق نہیں رہا یعنی پہلے تھا جو وسیعت مرنے والا کرتا ہے جو وسیعت تم کرتے ہو اب ہے جو وسیعت کی جاتی ہے اس لئے کہ پیچھے فائل وسیعت کرنے والا مذکور نہیں ہے یہ تبدیلی صاف بتا رہی ہے کہ ان کانا رجلون یورس و کلالتن ومرتن میں یوسی کا فائل یعنی مورس مذکور نہیں ہے اس وجہ سے اس آیت میں کلالا کو کسی طرح مرنے والے کے لئے اس میں صفت قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی یہ بات قرآن مجید نے اس تبدیلی سے بالکل متعین کر دی ہے کہ جو تین معنی تھے ان میں سے جس معنی میں اس کو فقہانے لیا ہے اور بالاتفاق لیا ہے وہ مراد یہی نہیں جا سکتا تو ہم ایک معنی سے اس استدلال کے نتیجے میں فارغ ہو گئے یہ تغیر حجت قاتے ہے کہ قرآن مجید نے یہ لفظ یہاں پہلے معنی میں یعنی اس شخص کے لئے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو استعمال نہیں کیا ہے یہ بات متعین ہو گئی یعنی لفظ محتمل معنی تھا اس کے تین معنی تھے ان میں سے ایک معنی وہ اب مراد نہیں لیے جا سکتے اب رہے دوسرے اور تیسرے معنی تو ان میں سے جو بھی مراد لیے جائیں آیت کا مدہ کیونکہ ایک ہی رہتا ہے اس لیے ترجیح محض اس نے تعلیف کے لحاظ سے ہوگی یعنی اگر آپ دیکھیں تو مدہ پر فرق ڈالنے کے لحاظ سے دو معنی تھے ایک وہ شخص یا وہ آدمی جس کے پیچھے اولاد اور والد میں سے کوئی نہیں ہے مرنے والا اور ایک وہ رشتہ دار یا رشتہ داری جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو تو رشتہ دار یا رشتہ داری میں صرف فرق تو یہ واقع ہوا نا کہ آپ نے یا تو لفظ کو اس طرح استعمال کیا کہ وہ رشتہ داری کو بیان کر دیں اور یا رشتہ دار کے لیے بطور اس میں صفت استعمال کر لیا اس سے آیت کے مدہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب جو ہم ترجیح دیں گے وہ محض حسن تعلیف کے لحاظ سے ہوگی یعنی اصل میں اس پہلی بات کے بعد قرآن مجید نے جو تبیلی کر دی تھی یوسی کو یوسین کو توسون کو یوسا میں تبیل کر دیا تھا قرآن مجید کی اس تبدیلی سے یہ بات متعین ہو گئی کہ یہاں معنی کیا ہے متکلم کا منشاہ کیا ہے اب جو ہم ترجیح دے رہے ہیں وہ محض حسن تعلیف کے لحاظ سے چنانچہ آیت میں یورس ہمارے نزدیک باب افعال سے مبنی للمفہول ہے لوگوں نے جب کلالہ کے معنی یہاں غلط ہے کر لیے تو یورس کو بھی جیسے کہ دیکھتے ہی ہونا چاہیے وہ نہیں لیا بلکہ بالکل ہی ایک ایسے معنی اس سے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جس کو پیدا کرنے میں کافی تکلف برتنا پڑتا ہے چنانچہ آیت میں یورس یعنی یورس بالکل سیدھے سیدھے اور ایسا یورس سے مجھول ہے چنانچہ آیت میں یورس ہمارے نزدیک باب افعال سے مبنی للمفہول ہے کلالہ تن کلالہ تن پر چونکہ نصب ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ مفہول لہو ہوگا یا تاقید مصدر کا نصب ہوگا یا مصدر حال کے لیے استعمال ہوا ہوگا تو کلالہ اس سے مفہول لہو ہے یہ جو میں اب تعلیف کر رہا ہوں یہ عربیت کے ایداش اللہ سے جانتے ہیں کہ حسن تعلیف کے پہلو سے کانا یہاں ناکسہ ہے رجل النویمرتن کانا کے لیے اسم ہے اور یورس اس کی خبر باقی ہوا ہے یہ تعلیف کر دیئے یعنی اب اس بات کو مان لینے کے بعد آپ جو تعلیف بھی کیجئے اس میں حسن تعلیف کے پہلو سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے معنی پر فرق نہیں پڑے گا اس تعلیف کی روح سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر بارس بنایا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا تھا کہ جس شخص کی میراس اس طرح تقسیم ہوتی ہے کہ وہ کلالہ ہے یعنی موت اس حالت میں آئی ہے میراس کی تقسیم کا مرخلہ اس حالت میں آیا ہے کہ وہ کلالہ ہے یعنی نہ اس کے پیچھے اولاد ہے نہ اس کے پیچھے والد ہے یہ معنی کیے جاتے تھے میری تعلیف کی روح سے جیسے میں نے اس کو سمجھا ہے معنی یہ ہوں گے اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارس بنایا جاتا ہے یعنی مورس کا ذکری نہیں ہے وارس بنانے کا اختیار وہ بھی دیکھئے فیل مجھول استعمال ہوئے یورس وارس بنانے کا اختیار ظاہر ہے کہ مرنے والے کو ہوگا وہی یہ حق رکھتا ہے اور یورس کے معنی اس سیاق میں یہی ہو سکتے ہیں کہ ان وارسوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارس بنا دیا جاتا ہے جن کے حصے اوپر بیان ہوئے ہیں اس لیے کہ جب وارس موجود ہیں اور جن کو اللہ نے وارس قرار دیا وہ موجود ہیں تو پھر تو وارس بنانے کا کوئی سوال نہیں تو دو باتیں نفضوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ موقع کلام سے متعین ہو گئے یورس مجھول ہے اس میں ظاہر ہے فائل مذکور نہیں ہے لیکن بدی ہی بات ہے کہ وارس بنانے کا حق مرنے والے ہی کو ہے اور وارس بنانے کا حق کب حاصل ہوگا اس وقت حاصل ہوگا جبکہ وارس موجود نہیں ہوگے تو گویا بات کیا ہوئی بات یہ ہوئی کہ قرآن مجید نے اولاد کے حصے بیان کیے قرآن مجید نے والدین کے حصے بیان کیے قرآن مجید نے ازواج کے حصے بیان کیے اشارہ کر دیا کہ بہن بھائی اولاد کے قائم مقام ہے ایک لحاظ سے ان کے حصے بھی بیان ہو گئے یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وارس نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے آدمی کے اولاد بھی نہیں ہے آدمی کے والدین بھی نہیں ہے بہن بھائی بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی کو وارس بنائے گا یہی چاہے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بنائے لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اگر وارس بنا دیا جاتا ہے اس نے نہیں بنایا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اگر اس نے وارس بنا دیا ہے کسی کو تو وارس جس کو بنایا ہے وہ کون ہے وہ اگر کوئی کلالہ رشتدار ہے ہنی آیت میں دو باتیں ہوئیں ایک یہ کہ وارسوں کی عدم موجودگی میں مرنے والے نے کسی کو وارس بنا دیا ہے نہیں بنایا تو آیت اس سے متعلق نہیں دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ بنایا کس کو گیا ہے جو دور کا رشتدار ہے یعنی کسی دوست کو نہیں بنایا کسی باہر کے آدمی کو نہیں بنایا اس کی رشتداروں میں کوئی آدمی نہیں تھا وارسوں کی تو عدم موجودگی ہو گئی نا اب اس نے جب وارس بنایا ہے تو کسی عزیز کو بنا دیا ہے مامو کو بنا دیا ہے بھائی کو بنا دیا ہے بہن کو بنا دیا ہے کسی کو بنا دیا ہے ان وارسوں کی عدم موجودگی میں ترقے کا وارس بنا دیا جاتا ہے جن کے حصے اوپر بیان ہوئے ہیں یہ باتیں آیت کی تعلیف سے بالکل واضح ہو گئی اب آیت کی تعلیف تک جب ہم پہنچ گئے اب دیکھنا ہے کہ اس کے نتیجے میں حکم کی صورت کیا ہوتی ہے اسے ہم آئندہ نشست میں سمجھیں گے اکول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم بلے سائر المولی سمجھیں گے سمجھیں گے موسیقی